بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کو شامدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا امید سے اغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گرے کچھ زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے ساتھی کے بارے میں جن کی بہادری کی مثال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کی مثال بہت گہری ہے اور ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جن کا کلجہ کچھ جبا لیا گیا تھا ناظرین اس بات سے آپ میں سے باز کو تو اس بارے میں بتا چل گیا ہوگا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور جن کو نہیں پتا تو ان کو میں بتاتا چلوں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے ساتھ ساتھ چچھا بھی ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں کہ یہ کون تھے انہوں نے اسلام کیسے اور کب قبول کیا ان کی مدینہ کی طرف حجرت کیسی رہتھی اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کی بہادری کی مثال کیسی تھی اور ناظرین ساتھ میں یہ بتاتا چاہوں گا کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی اور ان کی شہادت کے موقع پر کس نے ان کا قلیجہ کچھا چبایا اور ساتھ ناظرین یہ بھی بتاؤں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں کیا جذبات تھے جب یہ شہید ہو گئے اور ان کے جنازے کے بارے میں بھی ناظرین ایک اہم بات کی جاتی ہے تو وہ کیا بات ہے یہ سب میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے یہ ایک زارش کروں کہ اس ویڈیو کا انٹرک لازمی دیکھئے گا تو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ناظرین آپ رضی اللہ عنہ شہید شہدہ کے لقب سے بھی مشہور تھے اور ناظرین ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت اللہ یعنی اللہ کا شیر اور حضرت الرسول یعنی پیغمبر شیر کے بھی اعزازات سے نوازا گیا تو ناظرین حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قریش کے سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے اور ناظرین حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام خلا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی پپی ذات بہن بھی تھی اور ناظرین ایک روایت کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو سال یا ایک اور روایت کے مطابق صرف چار سال ہی بڑے تھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے کیونکہ صحبیہ نامین لونڈی نے ان دونوں کو پالا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ چھتے نوی سال دارو لرکم میں قیام کے دوران اسلام قبول کرنے کے قابل ہوئے نظرین اب اس بات پر آتے ہیں کہ آپ نے اسلام کیوں اور کیسے قبول کیا نظرین تاریخی روایت کے مطابق حضرت مسلہ معود رضی اللہ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے اور نظرین انسان کو یہ واقعہ سن کر غور کرنا چاہیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کیوں قبول کیا اور اس وقت جب ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نائنصافی کی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کس طرح غیرت آئی اور نظرین یہ واقعہ اس طرح نقل ہوا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یقیناً اس بات پر غور کر رہے تھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کیسے قائم کی جائے اسی اسلام ابو جہل ان کے پاس پہنچا تو آتا ہی اس نے کہا اے محمد آپ اپنے پیغام کو پھیلانے سے باز کیوں نہیں آتے تو اس کے بیان کے بعد ابو جہل نے انتہائی بتمیزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا شروع کر دی اور نظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خموشی سے ابو جہل کی گالیاں سنتے رہے اور اس سے برداشت کرتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور جب ابو جہل یہ گالی گلوت سے فارغ ہوا تو یہ بدبخت آگے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ پر تھپڑ مارا نظرین حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نظرین حضرت عمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس جگہ کے بلکل سامنے تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور جہاں ابو جہل نے آپ کو گالی دی تھی اور نظرین اس وقت تک حضرت عمزہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا تھا تو ان کا روز کا معمول تھا کہ وہ تیر کمان لے کر صبح شکار پر جاتے اور شام کو واپس آ جاتے اور اس کے علاوہ وہ قریش کے اجتماعات میں بھی شرکت فرماتے تھے تو جب اس دن ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی اور آپ کے ساتھ سخت سلوک کیا تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار پر نکلے ہوئے تھے البتہ یوں ہوا کہ جب ابو جہل یہ حرکت کر رہا تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ایک خادمہ دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور جب ناظرین ابو جہل نے بار بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور آپ پر بے شمار لانتیں برسائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خموشی اور اتمنان سے اس کی زیادتی کو برداشت کیا اور ناظرین وہ خادمہ دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھتی رہی تو ناظرین حضرت مسلح معاد رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ عورت کافر تھی البتہ وہ پرانے زمانے میں جہاں اہل مکہ اپنے غلاموں پر ظن رہتے تھے وہیں کچھ شریف لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے اور ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد ان غلاموں کو اس خاندان کا حصہ سمجھا جانے لگتا تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اس لونڈی کا بھی ہی حال تھا تو جب اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا تو اس پر بہت اثر ہوا تہاں وہ اس وقت کچھ کرنے کے قابل تو نہیں تھی لیکن وہ یہ سب دیکھتی نہیں اور سنتی رہی تہاں وہ پرشان ہو گئی اور اندر سے غصے سے جل رہی تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اس جگہ سے چلے گئے تو وہ بھی اپنے کام پر لوٹ گئیں تو پھر ناظرین اسی شام جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آئے تو اپنی حمد اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمان اور تیر ہاتھ میں لئے پہاڑ سے اترے تو یہ دیکھ کر وہ خادمہ جو کافی دیر تک اپنے غصے اور غم کو دبائے بیٹھی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور جوش سے کہنے لگی کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم بہادری کا مظاہرہ کرتے پھٹے ہو تو ناظرین اپنی خادمہ کی یہ بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور تاجب سے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے خادمہ نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کا بھتیجہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو جہل ان کے قریب آیا اور ان پر حملہ کرنے اور گالیاں دینے لگا اور ابو جہل نے ان کے موہ پر تھپڑ مار دیا تاہم محمد نے اس کے جواب میں اتنی آواز نہیں نکالی اور خموشی سے اسے برداشت کرتے رہے اور ابو جہل ان پر لانت بھیجتا رہا یہاں تک کہ وہ تھک گیا اور پھر چلا گیا تاہم میں نے دیکھا کہ محمد نے اپنے کسی عمل کا جواب نہیں دیا تم بڑے حوصلے کے ساتھ گھومتے پھٹتے ہو اور بڑے فخر سے اپنے شکار سے واپس آئے ہو کیا آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ صلو کیا گیا نظرین چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ابھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا تھا اور وہ بھی قبیلے میں اپنے مقام کی وجہ سے اسلام قبول کرنے پر امادہ نہیں تھے حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا اور اماندار مانتے تھے نظرین پھر اس وقت تک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دین کی خاطر اپنا مقام عزت اور عبرو قربان کرنے کے لئے تیار نہیں تھے اس کے باوجود جب آپ نے یہ واقعہ اپنی لونڈی سے سنا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور انہیں اپنے خاندان کی عزت پر غصہ آ گیا چنانچہ ایک لمحہ بھی ارام کی بغیر انہوں نے اسی غصے کی خالت میں خانہ کعبہ کے طرف کوچ کیا اور سب سے پہلے انہوں نے خانہ کعبہ کا تواف کیا اور اس کے بعد انہوں نے مجلس کی طرف کوچ کیا جس میں ابو جہل بھی مجود تھا اور ناظرین وہاں پر ابو جہل بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ یہ واقعہ بیان کر رہا تھا اور اس نے ذکر کیا کہ اس دن اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا تو ناظرین جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس مجلس میں پہنچے تو آپ نے زور سے اپنا کمان ابو جہل کے سر پر مارا اور فرمایا تم بہادر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ تم نے محمد کو اس طرح رسوا کیا اور اتنی آواز نکالی اب میں تمہیں رسوا کروں گا اگر تم میں حمد ہے تو میرے سامنے بولو تو ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جہل کو بادشاہ سمجھا جاتا تھا اور وہ ان کی قوم کا سردار بھی تھا اور وہ فیرون جیسا تھا تو جب اس کے دوستوں نے یہ دیکھا تو جوش سے اٹھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تاہم ابو جہل جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خموشی سے زیادتی کو برداشت کرنے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے گبرا گیا تھا اس نے مہداخلت کی اور اپنے دوستوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے سے روک دیا اور اس نے کہا اسے رہنے دو حقیقت یہ ہے کہ میں نے ظلم کیا اور حمزہ حق پر ہے تو ناظرین اسی پر حضرت مصلاب موعد رضی اللہ عنہ پہاڑیوں سے گھر واپس آئے تو دل ہی دل میں یہ بات دھرا رہے تھے کہ آپ کا فرض جنگ نہیں بلکہ صبر سے سب کو برداشت کرنا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے عرص سے اعلان فرما رہا تھا اے محمد آپ لڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں لیکن کیا ہم آپ کی طرف مخالفین پر قابو پانے کے لئے حاضر نہیں ہیں تو ناظرین چنانچہ اسی دن حدا تعالیٰ نے ابو جہل کا مقابلہ کرنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سرشار روح عطا فرمائی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی اجتماع میں اپنا عقیدہ ظاہر کیا جس میں انہوں نے ابو جہل کے سر پر کمان ماری تھی اور انہوں نے ابو جہل کا مخاطب کر کے یہ کہا تم محمد کو صرف اس لئے گالی دیتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر فرشتے اترتے ہیں غور سے سنو کہ آج سے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کرتا ہوں اور محمد کے تمام دعوے بھی کرتا ہوں اگر تم میں حمد ہے تو میرا مقابلہ کرو اور ناظرین یہ کہہ کر پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ناظرین مختلف روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں مسلمانوں کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا اور ناظرین اسی پر ایک انگریز مورک ویلیم موئر نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبو لین کو اور بھی تقویت ملی ناظرین یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ اب آتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ان کی زندگی کیسی رہی اور ان کی مدینہ کی طرف حجرت کیسے ہوئی اور ان کو کیا کیا رکاوٹیں پیش آئیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ کی طرف حجرت کی اور حضرت قلسوم رضی اللہ عنہ بن الحمد کے گھر ٹھہرے اور ایک اور روایت کے مطابق آپ نے حضرت سعاد رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کیا اور ناظرین اس کے باوجود حجرت کے بعد حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قائم کیا اور اسی بنا پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ عنہ کے نام مصیت کی جب وہ جنگ اہد میں شرکت کے لئے جا رہے تھے تو ناظرین ہم یہ جانتے ہیں کہ مدینہ کی طرف حجرت کے بعد بھی کفار کا فضاحت ختم نہ ہوا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا ناروان سلوک ختم نہیں ہو رہا تھا اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو کفار کی نکل و حرکت سے چکننا دہنا پڑتا تھا اور ناظرین اسی پر ایک روایت ہے کہ جب قریش کے حرکات و سکنات سے ہشیار رہنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مہمات کی ضرورت تھی جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حدمت کی توفیق ملی اور وہ غیر معمولی انداز میں حجرت کے دوسرے سال رویو الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تیس مہاجرین کو اونٹھوں پر سوار کر کے مدینہ کی طرف روانہ گیا اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی تیزی سے اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل ان کے استقبال کے لئے تین سو آدمی کا لشکر لے کر گھوڑوں اور اونٹھوں پر سوار تھا اور ناظرین یہ مسلمانوں کی اس وقت کی مہم سے دس گناہ زیادہ تھا لیکن ناظرین تاہم مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی روک نہیں سکتا تھا تو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کتار میں کھڑے تھے اور وہ لڑائی کے دھانے پر ہی تھے کہ ایک